موسیقی موسیقی صرف یہ خیال رہے کہ وہ ہو مسلمان اور اس کی ویسی ہی پروریش ہو Okay dear students and viewers Today is Saturday But it is a very special Saturday for me کیونکہ کل 2nd of October ہے اور اس تیتھی کو ایک مہان بیبھوتی پیدا ہوئی جسے ہم مہاتمہ گاندھی یا فادر آف نیشن کے نام سے جانتے ہیں میں پہلے ان کے پرتی ان کے جن دیوست پر ان کے پرتی سدھانجالی ارپید کرتے ہو تو الوانٹ آئنسٹائن کو یاد کرنا چاہوں گا پیسے کر اس لیے کیونکہ آپ گاندھی مووی کی اس دریشی کو آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ دریش ہمیں ایک دریشی نے گاندھی جی کے بارے میں بہت ہی ایک ڈریمیٹک پرسیفشن پیدا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ نوہ کھالی میں لیٹے ہوئے ہیں ایک کرانتیکاری آتا ہے وہ ایک دنگائی ہے اور اس نے دو بچوں کی ہتھیا کی ہے لیکن گاندھی جی جو فارٹ پر بیٹھتے ہیں تو سول فورس کتنی مجبوط ہے تو ایسے دنگائی کو ہلا دیتی ہے اور روٹی کا ٹکرا فیکتا ہے کہتا ہے تم کھالے تمہاری ہم مرتو کا اپراد اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے اور تب وہ کنفیش کرتا ہے کہ ہم نے اسی ہتھیار سے بچوں کے گلے کٹے کتنی شانتی پروک مطلب وندنیہ اس مووی کا ڈائریکٹر بھی ہے اور ایکٹر بھی ہے جو میں گاندھی جی کے چہرے پر وہ بھاؤ دیکھتا ہوں میں اس بھاؤ کو بھول نہیں پاتا ہوں کیونکہ اس سامن انسان کے فیر سے ایمٹ نہیں کر سکتا کہ کسی انات بچوں کو پال لو پاپ سے مکت ہو جاؤ گی پاپ کا پریشت ہو جائے گا لیکن وہ بچے مسلمان ہونے چاہیے کیونکہ وہ ہندو تھا یہ ہے فورس اب الورٹ آئنسٹین کا یہ ایک کوٹیشن مجھے یاد آتا کہ دے گینریشن کو کم مجھے یاد آنے والی پیری شاید ہی وشواس کر پائے گی کہ ایک ہار مانس کا کوئی انسان اس پردھوی پر چلا ہوگا یہ تھے مہاتمہ گاندھی میرا اس لیکچر کا ٹائٹل ہے گاندھی مہاتمہ راجنیتہ ایوان کرانتی کھاری کاندھی اے سینٹ اے ڈیپلومیٹ اے ڈیپلومیٹ اے ڈیپولیشنری میں آپ کو اسپوسٹ کروں کہ میرا یہ لیکچر نئی پیڈھی کے پرتی سمرپیت ہے اس اس ڈیڈیکیٹڈ ٹو اے نیو جنریشن چون کیونکہ جب میں کلاس میں ہوتا ہوں تو بچوں کی سلیپ آتے ہیں کہ سر گاندھی جی مہان ہے سوحاس مہان ہے گاندھی جی اور بھاگست سنگھ میں ہم کنہیں اپنا آدرش بنائیں یا گاندھی جی اور ساورکر ان دونوں میں کن کا راستہ صحیح تھا کیونکہ ان میں سے بہت مانتے ہیں کہ ساورکر نے جو شمادھان دیا تھا وہ کہیں زیادہ بیوارک تھا پرانتو گاندھی جی کا سمادھان اور بیوارک تھا اس لیے میں نے اس لیکچر کو اس پیری کے لئے سمرپیت کیا ہے کیونکہ گاندھی جی ایک پہلی ہے ایک ریڈل ہے جس کو سمجھنی کے لئے آؤٹ آف ڈا باکس سوچنا پڑے گا تھنکنگ آؤٹ آف ڈا باکس اور لوگ آؤٹ آف ڈا باکس سوچ نہیں پاتے وہ ویدین باکس میں رہ کر اور ویسٹرن پیرامیٹرز پر یا جو میرے ڈے ٹو ڈے لائف کی چیز ہے ان پیمانے پر ان کا ملینکن کرنے کا پریاس کرتے ہیں یہاں میں سب سے پہلے اس ٹائٹل کو ہی دیکھئے اسی میں آپ کو ایک ویسیستہ ناجر آئے گی یہی سے ہماری کہانی پھوٹے گی مہاتمہ سینٹ راج میتہ ڈپلومیٹ اور کرانتی کاری ڈیولشنری ایک انسان تینوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہم ایک مہاتمہ کو چونتے ہیں چلی ہم ایک چونتے ہیں سینٹ کو مہاتمہ کو تو یہ سینٹ ہے بودھا یہ سینٹ ہے بودھا یعنی مہاتمہ بودھ سینٹ بودھا دوسرا ہم ایک اور ویکتت چونتے ہیں اور یہ ہوں گے راج نیتہ یعنی ڈپلومیٹ اور اس میں ہم ایک دوسرے ویکتت کو چونتے ہیں اور یہ ہمارے ہوں گے مہ کیا ویلی مہ کیا ویلی یہ میں کیا ویلی ہوں یہ ہے ایٹالین تھنکر اور دا فادر اور پولیٹکل ڈیالیزم انہی ہوں گے تیسرا ہم چونتے ہیں ایک اور ویکتت کو اور یہ ویکتت ہے جسٹ ون مینٹ جسٹ ون مینٹ مہ کیا ویلی اور ایک ویکتت تک ہم اور چونتے ہیں جسٹ ون مینٹ ایک ویکتت ہم چونتے ہیں revolutionary اور اس میں کس کا نام چونوں اب چندر شیکھر آجاد ادھم سنگھ بھگت سنگھ کسی کو بھی چون سکتے ہیں چلیے most popular ہم بھگت سنگھ کو چونتے ہیں اب ان تینوں کے لکش اور طریقے میں بہت بڑا انتر ہے مہاتمہ بودھ پوریٹکس میں نہیں آف سکتے کیوں ایک آدھیات میں ایک ویقتی تو ہے اور یہ سنسار کے پرتی non-attachment کا بھاو رکھتے ہیں یعنی ان کے لئے جو سنسار ہے وہ ناشور ہے سنسار اتنا مہتپور نہیں ہے کہ اس کے لئے اس سنسار کے لئے سرم اٹھایا جائے بس ان کا مستش بس اس نروان یا موکش کے لئے دوسرا ویقتی تو ہے میکیاویلی میکیاویلی 16th century کا پہلا ریالیسٹ پولیٹکل تھنکر مانے گاتا تھا اور اس نے پہلی باری ادھارنا اسٹھاپیت کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کسی شاشک سے یا کسی شاشک کو اپنی پرجا کی وفاداری کی امید نہیں کرنے چاہیے ایک کنگ سوڈ نوٹ ایکسپیکٹ در لویالٹی فرم ہس پیپل ریدھر ہی سوڈ کنڈکٹ ایویی پرگمیٹک پولیسی ٹو ایمپریس د پیپل مطلب کنگ کو چاہیے کہ اپنے پرجا پر نیانترن رکھے چاہے اچھے طریقوں سے یا بڑے طریقوں سے کیونکہ اگر اس پر پروہاو بنا رہے گا تب ہی اس کا راج سلامت رہے گی تو مطلب کہ اس نے پہلے انجانے ہی پولیٹکس کو آبسرواد یا تھارسواد کے نام پر آبسرواد سے جوڑ دیا ویسے میں بتاؤں کہ وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس نے تھوڑا سا ہائیپربولیک یا ایک جیجریٹڈ کلیم کیا کہ دنیا کا پہلا ریالیسٹ پولیٹکل تھنکر میکیاویلی تھا کیونکہ اس سمیہ تک ہمارے یہاں کہ جو انڈین تھنکر چانکیا جو فیمز ہے وہ ابھی پرکاش میں نہیں آیا تھا وہ 1905 میں چانکیا پرکاش میں آیا اور پہلی بار جب آرشامہ شاستری نے اس کی خوج کی آرش شاستر کی خوج کی تو کورٹیلیا کے نام سے پرسید وہ پولیٹکل تھنکر ویسو وکھیات ہوا لیکن اس سے پہلے میکیاویلی کہیں ٹوٹی بولتی تھی گاندی جی کے سمیہ تک کورٹیلیا آ چکا تھا اور تیسرا میں کہتا ہوں ریولیشنری بھاگت سنگ تو اب کہتے ہیں میکیاویلی کا کیا ہے تو رازنیتی اب سروادیوں کی چیز ہے کورٹیلیا کا بھی تھا اب سروادیوں کی چیز ہے کورٹیلیا کا اگر آپ کوش بھڑیم پرکرن پریں گے تو اس نے جو راج اور راجہ کو اپائے بتائے ہیں وہ آپ کو کبھی کئی بار بھیویت کر دے گا لیکن اس کی گہرائی میں ہم آپ کو نہیں لے جانا چاہیں گے کیونکہ مجھے ابھی گاندی جی پر بات کرنی ہے اور گاندی جی ہمارے ویچاروں کے کندر میں ہے اب تیسرا ویکتی تو ہے وہ تیسرا ویکتی بھاگت سنگ ان کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں بیوستہ میں آمول چل پریورتنا لانا چاہتے ہیں مطلب بھارت کو آجادی دلانا چاہتے ہیں ایک گلام دیش کی آجادی ہی ان کی کرانتی کاریتا ہے لیکن ان کی کرانتی کاریتا وہیں تک سیمیت نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ he just preferred انڈیا to be transformed socially as well and socialist transformation یا جس کو آپ مارکس transformation کہتے ہیں ان کا final objective ہے یہ ان کا انتیم لکش ہے تو مطلب یہ آمول چل پریورتن چاہتے ہیں اب دیکھئے گاندھی جی میں بدھا کی طرح نیتکتا ہے کوٹیلیا اور میکیاویلی کی طرح رانیتک پیاناپن ہے مطلب ان کی پدھتی اس میں لاغو کرتے ہیں اور ان دونوں پدھتی کا سہارا لے کر کرانتی کاری بن جاتے ہیں کرانتی کاری تھنکر کرانتی کاری جو آمول چل پریورتن لائے اور گاندھی جی جنہوں نے مانو سبیتا کی سوچ کو بدلنے کا پریاس کیا جس نے راستی آندورن کے چیتر کو بدل دیا جنہوں نے شوطندرت کا عرث بدل دیا جنہوں نے سورج اور شوطندرت ان دونوں کو اپنے ڈھنگ سے پریغ بھاشد کیا جنہوں دھام نرپیخستہ کا مطلب بدلا جنہوں نے اتھ پادن اپ بھوگ کی پریغ شا بدلی جنہوں نے جیون جینے کا ایک ویک کلپک پدھتی دی جنہوں نے ویک کلپک آدھنکتہ پرستود کی یا آدھنک یوگ میں ایک پوست موڈرنیس تھنکر کے روپ میں کام کیا تو ایسے گاندھی جی کے لئے تو کرانتیکاری شبد بہت چھوٹا پر جاتا ہے لیکن یہ تینوں باتیں کسی ایک ویکتت میں ہو یہ اپنے آپ میں آشیاری کا بھی شہ چلیئے اب ہم آپ کو پہلے تو میں ایک contradiction ہے آپ نے سوچا ہوگا کہ میں ایک ٹائٹل کیوں چھونا تو ایسے ٹائٹل کی تینوں آپس میں تینوں جو نام ہیں جو تینوں شبد ہیں وہ ایک دوسرے کے contradictory ہیں لیکن گاندھی جی نے تینوں کو اپنے آپ میں assimilate کیا تھا جو گاندھی جی کو ایک ویلک چھن نیتا بناتا ہے دیکھئے اب چلیئے میں پہلے ایک ملینکن گاندھی جی کا individual یا ویقتی کے روح میں کہتا ہوں individual ویقتی مطلب ہم آپ کو یہاں بتانا چاہتے آپ میری اس بات کو دھیان رکھیں کہ گاندھی جی ہمیں دربود کیوں لگتے دربود کا مطلب ہے کہ بہت سارے بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ سر گاندھی جی کیا تھی گاندھی جی نے بھارت چھوڑواندرون کے سمجھ انہوں نے اہنسہ پر سے ویش سواس اٹھے یا پھر گاندھی جی پر اپیل کرتے ہیں کہ سینہ میں بھرتی ہوئی اور کیا ان کے اہنسہ کے صدحان کے خلاف نہیں یا گاندھی جی نے بھاگف سینگ کی فانسی کے لئے گوہار نہیں لگائی یا گاندھی جی نے وہاں پر کیا مس کیا تو ان کا میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم گاندھی جی کو سمجھ گاندھی جی ہیں کیا اور پھر اس کے بعد اس کو اپلائی پولٹکس میں کر دیکھنے کا پریاز کریں گاندھی جی کہا مس کیا تو ہمارے جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں اور میں میری باتوں کو گوھر سے سنی دیکھئے میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں تو چونکہ میں بہت سارے پستکوں کے ٹچ میں رہتا ہوں اس میں بہت سارے پستکوں کو یا viewers تک ان باتوں کو پہنچا سکھوں کہ الگ لوگوں نے گاندھی جی کو کیس طرح سے ملیانکن کیا ہے لیکن گاندھی جی کی صحیح ملیانکن میں ہم کہاں چوک رہے ایک ویکتی کی روپ میں کیا ہے ہم آپ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچ جب ہم لوگ پیدا ہوئے کیونکہ سب کی میموری میں ہوگی کہ پیدا ہونے کے بعد جیسے بڑے ہوئے تو ہمارے ویکتی تمہیں بیوہاجن بچپن سے ہی ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو انوسینٹ ہوتے ہیں جب ہم چھوٹی ککچھا میں پڑھایا جاتا ہے جب نیتک پاتھ دیا جاتا ہے تو اس نیتک پاتھ کو پڑھنے کے بعد اور ہم اس کو لے کر تھوڑا بھابوک ہوتے ہیں جیسے اہنسا جیسی چیزیں ہو مانو کلیان جیسی چیزیں ہو ست جیسی چیزیں ہو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایک بچی کے دیماغ میں بہت اچھا اثر کرتا ہے لیکن جب وہ پریوار میں آتا ہے جب بروں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس طرح سے لوگ پستکوں میں لکھی گئی باتوں کا بیابار جیون میں اُلنگ کرتے ہیں اور جب وہ اس پر اپتی اٹھاتا ہے تو بروں سے ڈانٹ کھاتا ہے پھر دیرے دیرے اس کی سمجھ بکشت ہوتی ہے کہ کتابوں کی بات جیسے برا ہوتا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ سمجھتا ہے کہ جو کتابوں کی بات جیون میں جیون کی تعلیم نہیں ہے وہ پستکوں کی تعلیم ہے جو انک لانے کے لیے ہے پڑکش میں لکھ لیے ہے لیکن اس بیوہارک جیون میں لاغو کرنا ایک او بیوہارک قدم ہے اور ویسا انسان جیون میں سفل نہیں ہو سکتا ایک او سفل بیتی بن کر رہے گا پھر اس دیشتی کھولتی جاتی ہے پہلے تو جب youthful mind ہوتا ہے تو بہت مطلب کسٹ ہوتا ہے اس نئی چیزوں کو نئے سیچویسن کو سوئی کرنے میں پھر وہ used up ہو جاتا ہے اور اپنے جیون میں سارے اچھے بڑے بھید کو سمجھ لیتا ہے کہ کہاں ہمیں اچھائی دکھانی ہے اور کہاں ہمیں افسر بات دکھانا ہے سب سے پہلا پیڑھی سے حالانکہ وہ تو جاتی کے آپ جانتے ہیں مرکینٹائل کلاس سے تھے لیکن ان کے جو دادا اور ان کے پتاری تھے دو پیڑھی سے وہ کہیں نہ کہیں کسی راج گھرانے میں کسی پریوار میں پربندر ہو راج کوٹ ہو اس میں دیوان کے پر کام کرتے رہے تھی گاندھی جی کوئی سمیہ تک پربندر میں رہے اور لگ سی ایئر کے ایج میں تب وہاں سے راج کوٹ آگئے ان کے پریوار میں جو نیپ پری جو پتلی بھائی وہ بہت دھرم محلہ تھی ان کے پتاجی دھرم کے مامنے میں نون کون فارم محلہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی جین سب بیٹھتے تھے اور سب باد بیواد کرتے تھے تو بچپن میں ان کو ایک نیتک سکھ پریوار میں ملی سب سے بری بات ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ لوگ نیتک سکھ چھوڑ دیتے ہیں گاندھی جی اس نیتک سکھ چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوئے میں حالانکہ لوگ کے پاس اتنا پیسنس نہیں ہوتا ہے اور خاص کر جو ہمارے سٹوئنٹس ہیں ہم جانتے ہیں کہ گاندھی جی کا جو آٹو گرافی ہے وہ واسطہ میں اس دنیا کی مہان دھروہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سنٹ اگسٹائن کا کنفیشن یا پھر روسو کا کنفیشن اس دنیا کے امپورٹنٹ گرند میں مانے جاتے ہیں کیونکہ روسو کا کنفیشن ہے وہ بھی آنیسٹ کنفیشن مانا جاتا ہے سنٹ اگسٹائن کا کنفیشن کو بہت ہی آنیسٹ کنفیشن مانے جاتا لیکن مجھے لگتا ہے گاندھی جی کا کنفیشن ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے اور شاید ان میں اتنا ساحس ہے میں تو بہت بچپن میں پرہ تھا اگر میں کچھ بھولا ہوگا تو آپ ماف کریں گے مانے بہت بچپن کا مطلب آج کی پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو بچپن ہی لگتا ہے کیونکہ میں اپنے گریجویٹ کے دنوں کی یاد کرتا ہوں تو مطلب youthful mind اس سمی میرا تھا تو میں my experiment with truth پرہا تو اس سمی مجھے ایک واقعہ یاد ہے جہاں تک میری میری میموری میں ہے اگر 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 نہیں ہے کہ وہ اپنی پتاجی کے لازٹ بیماری کے بارے میں لکھتے ہیں جب ان کی پتاجی کی مرتو ہوتی ہے تو آج تک ان کو ملال اپستی نہیں تھے کیونکہ شاید ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور پتنی کے ساتھ وہ سمی گجار نا چاہتے تھے تو یہ جو گھٹنا کا confession پبلکلی کیا کہ جب وہ آئے صبح اور پتاجی کو مرت پایا تو ان کو اس بات کا بہت ملال ہوا تو مجھے صدح سے میرا سر جھک گیا کہ کوئی انسان اپنی اس جس کو اگر سچ پوچھئے تو اگر ہمارے جیون میں آپ کے جیون میں اس طرح کی گلتی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو یاد کرنے سے بھی کتراتے ہیں کسی سے بات کرنا تو دور رہا اس کو یاد کرنے سے بھی کتراتے ہوں اور جب اس مرے آنا چاہتا ہے تو اس کو روکتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا میری غلط فرمی ہے ایسا کیسے میں کر سکتا ہوں لیکن وہ انسان نے اسے قبول ہی نہیں کیا اس کرور اور لوگوں کے سامنے قبول کیا یا اپنے آپ میں یا انسانیت کے ہر دہلیز آپ سمجھ سکتے ہیں اس سپریم اس کی سپریم مطلب سب سے اونچی منجل پر پہنچ جو کسی بھی دوسرے انسان کے بوتے کی چیز نہیں تو میں آپ کو مانتا ہوں اس میں آپ میرے ایکسپریمن بھی ٹروت میں ہی پڑھیں گے جو گاندھی جی کو سمجھ نے کا مجھے دو پوستکوں سے موقع ملا ویسے تو میں کافی پوستکیں پڑھ ہی لیکن دو پوستکوں کو مجھے سب سے دیکھ اپریش کیا میں بہت پہلے پڑھ لیا تھا لیکن ان کا ہند سوراج میں بعد میں پڑھا اور اس کو بار بار میں پڑھتا رہا ہوں تو ہندو سوراج سے میرا پرچے زیادہ گہرہ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو کرٹکس کی بکس ہے وہ تو میں گاندھی جی پر ہر ورس ایک دو اچھی پستکیں جو نکلتی ہے تو اس کو میں پڑھتا ہی ہوں تو وہاں پر جب میں گاندھی جی کی واقعہ دیکھی تو لیا تھا اور انہوں نے بلکل اسپس سبدوں میں کہا کہ آج تک وہ اپنے پیتا پیرنٹس کے ساتھ یا سکھ چھک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو پہلے گاندھی جی کا جو سب سے پہلا یونک سب سے بڑی چیز جو انوخہ پن ہے جس کو دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ گاندھی جی ویکتی کے روپ میں ایک سامان مانبز کی طرح بیواجت نہیں تھے ان کے لئے سدھیانت اور بیوہار میں انتر نہیں تھا انہوں نے جیبن میں جن جن سدھیانتوں کو سیکھا ان کو اپنے جیبن میں لاغو کیا میٹھا زیادہ نہیں کھانا چاہیے جس دن وہ کنویسٹ پہلے انہوں نے اپنے پڑھنے انتر کیا جو گاندھی جی کو یونیک بناتا ہے اور جو ان کو بیسیس بھی بناتا ہے اور جس کو سامان انسان نہیں سمجھ سکتا وہ ہے ان کے سدھیانت اور بیابہار کے بیچ انتر نہ ہونا جو جن ٹلن من لائرز کے روپ میں دادا عبداللہ کمپنی کا مقدمہ لڑنے لندن گئے تھی میں کوئی کوئی ان کے جیون کی گھٹناؤں کے کچھ گھٹناؤں کا ورطان دینا چاہوں گا کیونکہ میں پہلے آپ سے بتا دوں کہ گاندھی جی اتنی بڑی پہلی ہے اور گاندھی جی کو سمجھنا یا ان پر سمجھنے کا دعوی کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے کیونکہ اس پر بہت سارے انڈیا کی انویسٹی ہے جس میں گاندھی جی پر ایک دیپارٹمنٹ ہی بنا ہوا ہے تو ان پر جتنا بھی کام کیا جا جا اور ہو رہا ہے بہت کم ہے ان کے خود کے لیٹرز اتنے ہیں پورا دعوی کرنا تو مشکل ہے لیکن میں ان کے جیوان کے چونے ہوئے پرسنگوں کو بتانا چاہوں گا جب جنٹل منس کے روپ میں جب وہ گئے اور جب ساؤت آفریقہ میں ایک انسر منسلی جب ایک ٹرین سے باہر فیک دیئے گئے جب درون سے پیٹوریا جا رہے تھے اور ایک انگریج نے جب ان کے پاس ٹکلاس کے ٹکٹ تھی اس کے بعد بھی چکی وہ نون ہائٹ تھے تو ان کے ساتھ جان ورانہ ویوہر کیا گیا اور ان کو ترین سے انسر منسلی فیک دیا پیٹ فارم پر اور اس کے بعد گانتھی جی نے سوچا تو آپ کو یہ تھوڑی انہوں نے لیک چھاپا کہ is it justice is it moral is it christian like تو مطلب انہوں نے بلکل ہی ایک پاسمی سبتہ کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کیا سب بیوہار ہے جو ہمارے شاد گھٹیت ہوا اور پھر انڈین کومیٹی بیٹھک بلانی چاہی اس کا پروٹیسٹ کرنا چاہا اس کی اپنی ایک الگ کہانی ہے اور وہی سے گاندی جی کے ستیگرہ کی دشا میں پہلا قدم شروع ہوا پہلے پیٹی سن سے ساؤت آفریکا میں کریئر شروع کیا 1893 میں ایک ورس کے لیے دادا عبداللہ کمپنی کا مقدمہ لڑنے گئے تھے لیکن جب وہاں کی پریستیتیوں کو دیکھا وہاں کی پریستیتیوں کو دیکھنے کے بعد وہاں وہ 20 ورس رکھ گئے اور اپنے کیریئر کا اچھا خاصا سمیں گجار دیا جبکہ گھر والے یہاں گاندی جی کو انتجار کر رہے تھے امید تھی انہیں تو پوری گھر میں حل چل مچی ہوئی تھی ان کے اپنے جو بھائی تھے بھائی ان کو اس بات سے گہرہ دھککہ لگا تھا کہ گاندی جی نے پریوار کو کے ساتھ انصاف نہیں کیا یہ چھوٹی سی گھٹنا چھوٹا سا پرسنگ بتا رہا ہوں یہاں سے گاندی جی کا ایک ویکتی کے روپ میں بننا شروع ہوتا ہے اب میں ان کی چرچہ ان کے راجنیتہ کے روپ میں کرنا چاہوں گا اور راجنیتہ کے روپ میں چرچہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پولیٹیشن اور ڈیپلومیٹ اب ایک طرح سے جب ہم گاندی جی کے اس روپ کو دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ گاندی جی بیسیکلی ہم کہ سکتے ہیں کہ یہ بندھا turn to politics تھے ایک سینڈ تھے جو politics میں آ گئے تھے اور سوچی سمجھ نیتی کے طاعت آئے تھے بھٹک کر نہیں آئے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے راج نیتا کے روپ میں ملینکن کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اتحاس لے خن کے بارے میں ہلکی سی سمجھ دے دوں جب گاندی جی politics میں آئے تو اپنا career تو انہوں نے 1893 سے شروع کیا ساؤت آفریقہ میں اور پھر بیچ میں تھوڑا آئے بھی لیکن کل ملا کر وہ 1915 تک ادھر ہی رہ گئے 1915 میں ہندوستان میں آئے چھتری آستر پر پہلے پہچان بنائی 1917 میں چمپانان ستیگرہ میں ہشہ لیا 1918 میں کھیرا اور احمد آباد کے مومنٹ میں ہشہ لیا اور تب پہلی بار 1919 میں ایک اکھل بھارتی مومنٹ میں کود پر جنہیں آپ رول ایٹ ستیگرہ مومنٹ کہتے ہیں جب گاندی یہ سب کچھ کر رہے تھے تو میں آپ بتاؤ ہوں کہ 1920 سے انہیں بھارتی راستی آدھرن ہے اس کا نام ہی گاندی باد یا گاندھی سٹیج آف نیشن محمید کہا جاتا ہے تو میں آپ بتاؤ کہ جاہیر ہے کہ جتنے وہ پوپلر پولیٹکس تھے تو ان کا ملینکن ہیسٹورینز کے دورہ بہت یادہ کیا گیا شاید ہی کسی دوسری نیتہ پر اتنا ریسرچ ورک ہوا ہوگا جتنا گاندھی پر ہوا آف دیکھئے جو نیشن لیسٹ گروپ کے ہیسٹورینز ہیں وہ تو گاندھی جی کو ایک ہیجیو گرافی خیگر بنا دیتے ہیں مطلب گاندھی جی کو ایک آدر موڈل بنا دیتے ہیں کہ گاندھی جی نہیں رہتے تو یہ ہو جاتا ہوا ہو جاتا تو ان کی بات کو چھوڑیے ہم ان کے بھی uncritical view کو تدکان نہیں لینا چاہتے لیکن یہ جو تین ہی ترہ گروپ کے ہیسٹورینز ہیں ایک تھاڑے سام راج وادی جس میں جی جی براون ہے دوسرے سمجھے تھاڑے مارس وادی جس میں رزنی پام دت ہیں اور تیسرے تھاڑے سوالٹن جس میں گیانندر پانڈے ہیں سمجھ سرکار ہیں بہت سارے ہسٹورینز ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مارس وادی ہسٹورین ہیں سامراج وادی بتاتا ہوں جوریت براون ہیں وہ مانتی ہے کہ گاندھی جی ایک افشر وادی نیتا تھے ایک اپرچونس پولیٹیشن تھے وہ آئے اور کانگریس کو آ کر ہائیجیک کر لیا چمپارم کھیرا اور احمد آباد کے محمیٹ میں گئے تو وہاں پر اپنے اپنے تھکے داروں کی نکتی کر لی اور خود اپنے آپ کو مکھیا بنا لیا اور اپنے اپ تھکے دار جس کو سب کونٹریکٹرز بولتے ہیں ان کی سہایتہ سے انہوں نے کانگریس پر کبجا کر لیا اور پھر کانگریس کو اپنے ڈھنگ سے نچاتے رہے انہوں نے اتنا تک کہا کہ اگر گاندی جی کے پرتی کافی انجسٹ ہے تو اس میں مجھے اہشیری کی بات نہیں لگتی کیونکہ گاندھی جی کو سمجھنا سامراجوادی لکھ کو کے لیے نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ گاندھی جی نے جس طرح سے بیٹی سامراجواد نہیں پاسمی سامراجواد کی جر کھو دی تھی اس کے بعد کوئی ہیسٹورین گاندھی جی کو کوئی ہیسٹورین گاندھی جی کے ساتھ انصاف کر سکے وہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہوتی خاص گاندھی لے خک ہیں ان کا الگ کہنا ہے ان کو گاندھی جی کے نون وائلنس سے پرہج ہے ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے یہ نون وائلنس ان کا جو ستی گرہ کا موہمنٹ ہے کیونکہ یہ ستی گرہ کا موہمنٹ ایک طریقے سے بیسی مدھ ورگ یا برجو ورگ کال مدھ ورگ ستانترن ہوگا پیسفور ٹرانس ور پاور اگر شانتی پون ڈھک سے ستہ کہا ستانترن ہوگا تو کم سے کم اگر آرث ساماج ستانترن نہیں ہوگا اور سماج میں جو پوجی پتی ورگ بیپاڑی ہیں کھولین ہیں جمین دار ہیں ان کی ستہ بنی رہے اب یہ اللہ انچان گاندی جی کے اوپر ہے تو اب ان کا سننی جی ان کا یہ کہنا ہے اب یہ کہا تک ستہ ہے اس پر ہم آگے چرچہ کریں تیسری بات آتی سوالٹن ہیسٹوریون کی سوالٹن کئی بات بچے کلاس پوچھتے ہیں جنرل سٹیڈ بچے پوچھتے بچے بچے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیسکلی اس سکول کو پہلے ایک ڈیویڈ ڈیویڈ لگ کر کے ایک سکولر تھے تو انہوں نے پہلے اس کو مولک پریرنہ دی پھر اسی پریرنہ پر رویندر کمار تھے انہوں نے کچھ بیسک ورک کیا اور رویندر کمار کے ساتھ پھر ڈیویڈ ہارڈی میں نے بھی کام کیا لگن سب سے بڑا کام اس پر رنجیت گوھا نے کیا اور نائنٹین ایٹی میں یہ اسکول آنا شروع 1982 میں آپ چاری کروپ میں آگیا پھر سمیر سرکار گیانے اندر پانڈے ارو بھوٹالی آرہی تو مینن بہت سارے اسکولر اس کے پروہو میں لکھتے رہے اس اسکول کا اپنا ماننا ہے کہ کوئی بھی آدھرن ہوتا ہے اس میں نیتا لوگ اوپر سے اپنے آپ کو تھوپ دیتے ہیں کیونکہ جو سامانی جنتا سوال ٹرن کہتے ہیں ایک ایٹالین میں سکولر ہے جس کا نام ہے انٹونیو گرامسی تو انٹونیو گرامسی نے سوال ٹرن ٹرن کو جن دیا تھا حالان کہ انٹونیو گرامسی سویم مارکس وادی تھا تو آپ کے من میں جی گیاسہ ہوگی کیا مارکس وادی اور سوال ٹرن میں فرق ہے ہاں بلکل فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ مارکس تو ایک جو نیتہ ہوتا ہے اس کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے سماج وادی آند رن کو سنگٹھ کرنے میں سوال ٹرن دونوں مدے پر مت رکھتے ان کا کہنا ہے کہ پہلے تو آپ ورگ کی بات مد کریے آپ کلاس کے بجائے آپ سوال ٹرن کی بات کریے ان کا کلاس کہتے ہیں سر بھارا یا اوڈوئی سرمی سوشت ہے یا آپ غلط ہیں اوڈوئی سرمی بھی شوشت ہیں کشان نیم مد ورگ کے لوگ بھی شوشت ہیں مہلائیں شوشت ہیں یونک یعنی ہجرے شوشت ہیں یہ سفی شوشت سمو ہیں اور جتنے سوشت سمو ہیں سوالٹن ہیں اور آپ اتحاس میں مارجن کی بات کریے جو لوگ مارجن میں اور مارجن میں جو حاسی پر ہیں اور مزدور ہی نہیں ہیں اوڈوئی سرمی ہی نہیں ہیں اس میں اگر ہیں تو اور بھی لوگ ہیں ویسے لوگ کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ایک کہ دیکھئے آپ نتریت کو بہت زیادہ رول دے رہے ہو کہ نتریت ہے وہ مویلائز کرتا ہے اور سچ یہ ہے کہ جنت کی پہل پر شروع ہوتی ہے لیکن جنت کو اوپر سے مکتی داتا کی جرورت ہوتی ہے تو اوپر سے جوڑ لیتا ہے کسی کو لیکن جو کولین نتری تو آتا ہے ایلیٹ کلاس کا نیتا ہوتا ہے اس کا ایجنڈا کومن پیپول کے ایجنڈا سے الگ ہوتا ہے وہ ہمیسہ آندھرن پر انکش لگاتا ہے اور وہ آندھرن کو روکنا چاہتا ہے جب جن آندھرن اپنا پھون پکرنے لگتا ہے تو وہ اس کے ساتھ دھوکا کر دیتا ہے اور اس آدھار پر سوالٹرن نے گاندھی جی کی بھی آلوچ نا کی اور کہا کہ چوری چورا کی گھٹنا کے بعد کہ نے کہ گاندھی جی نے اس محمید کو آپس لیا کیا کہ وہ سوالٹرن کی پہل کو سویکار نہیں کرنا چاہتے تھے اور سمید سرکار نے تک لکھا کہ گاندھی جی نے جن آدھرن پر آنکش لگاتے ہوئے اپنی لوگ کا پریتا بنائی رکھی یہ بھی اپنے آپ میں آشیار کا ویش ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا کہ یہ پر ان کا نظریہ ہے کوئی جسٹ نہیں ہے گاندھی جی کیونکہ گاندھی ڈائپ آو پولیٹکس کو مین اسٹریم ہیسٹیوگرافی میں ڈھنگ سے سمجھا ہی نہیں گیا یہ ایک بہت بڑی سمجھ سے آئی اب اس سی پریتھک ایک جو نیا ابھی جس کو رائٹس نیشنلیزم کہتے ہو وہ کوئی اسکول ہیسٹوریان کا اسکول نہیں ہے وہ تھنکر اور اسکول کا اسکول ہے جو مانتا ہے کہ پورے ساتھ دسکوں سے جو دیش میں ہوا ہے یا اسے پہلے جو آجادی کی لرائی ہوئی ہے اس میں بہت ساری گلتیاں ہوئی ہیں اور وہ گلتیاں اس پیڑیو کو بھوگت نہ پڑ رہا ہے جیسے ان کا یہ ماننا ہے وہ مانتے ہیں کہ جیسے ویڈی ساورکر کی بات اس میں نہیں سنی گئی اس میں جو ہندو کے ادھیکاروں کی بات کرتے تھے ان کے اوہیلنہ کی گئی مسلم راج نیتی کو شہ دی گئی اور توشتی کرن کی نیتی اپنایا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا تو ایسا مانتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہوئیں اس وجہ سے راستی آندورن ایک دوسری دشا پکڑ سمپردائی بات کی طرف چلی گئی اور سمپردائی طاقت مجبوط ہوتی گئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھارت کا بھی بھاجن ہو گیا اور ہم اسے روک نہیں پائے کیونکہ کانگریس نے یہاں گلتی کی وہاں گلتی کی وہاں اس نے توسٹی کرن کی نیتی اپنائی اب اس گروپ کے جو thinkers ہیں وہ چونکہ پروہاوی ہو رہا ہے اور بھی سوشل میڈیا سے لے کر ہر جگہ تک ان باتوں کو فیال آرہ ہیں تو جو نئی پیرھی کے لوگ ہیں تو نئی پیرھی کے لوگوں کو اب من میں اس من جس ہے کہ گاندی جی کو اتنا سممان دیا جائے کی نہیں آشیر ہی کہ جو پاکستان میں قائدی آجم جنہ کے برود آج میں انگلی نہیں اٹھتی آشیر ہے جبکہ قائدی آجم جنہ کی پولیسی کا سب سی برا تو نتیجہ پاکستانیوں کو بھوگت نہ پڑا جو آج ایک پر تھک بانگلہ دیش ہے لیکن اس سمیں قائد آجم پر بھی انگلیاں نہیں اٹھتی لیکن گاندھی جی پر بار بار انگلیاں اٹھتی ہے اور پر پر پرشن لگائی جاتا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا آشیری کا بیش ہے لیکن کہا چلی یہ ہیسٹورین اور تھنکر تین گروپ آف ہیسٹورین کہا ایک پر تھنکر کہا جو چونکہ ہم ہیسٹورین ہیں ویورز ہیں وہ آج کے شوشل میڈیا ہے میں اس کے لئے کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا یہ پوری دنیا میں رائٹس نیسٹوریزم کا افسرج ہے آج دیکھئے مصطفی کمال پاسا کی لیگیسی ترکی میں چلی گئی پاکستان میں قائد آجم کو لوگوں نے بنایا ہوا لیکن قائد آجم کی کوئی خاص لیگیسی وہاں بھی نہیں رہی لیکن یہاں آپ دیکھئے امریکہ میں دیکھئے آج جورج واسنگ گٹن کی جو لیگیسی ہے وہ لیگیسی پر بھی پرشتین لگ رہا ہے آپ دیکھیں گے تو ساؤٹ آفریقہ میں نیلسن منڈیلا نیلسن منڈیلا نے جو پی سوری کونسیلیشن کمیشن بنایا اس پر بھی پرشتین لگ رہا ہے لیکن گاندھی جی کا درجہ تو سبی سے الگ ہے اور سبی سے پرثک ہے اور کیوں پرثک ہے اس پر چاہیے چاہیے ہم نے دوسرا مددہ اٹھایا پولیٹیشن اور ڈیپلومیٹ یا راجنیتا تو راجنیتا میں آپ کو سمجھنے کا آؤثر ملے گا کی بھائی کیا ہے تو راجنیتا میں میں کہنا انویٹر اور ڈیسرپٹر ڈیسرپٹر مطلب یہ گریٹ انویٹر یا ڈیسرپٹر اس کے لئے میں ہندی میں ٹرم دوں نواجار نواجار اب ڈیسرپٹر کے لئے میں کیا کہوں تو میں کہ سکتا ہوں کہ جو ورطمان راجنیتی اس میں بیودھان اتپن کیا کیونکہ یہ راجنیتی گاندھی جی کو راش نہیں آ رہی تھی تو دیکھ اب میں پولٹکس میں جو کومن پیپل کو جو رہا وہ تو الگ چیز ہے اس میں مرچ چرچہ کروں گا سب سے پہلا جو پہلا پولٹکس میں لیا وہ یہ لیا جو چیز سنتوں کی تھی اس کو راجنیتی میں لاغو کیا گاندھی was the denial of قوٹیلیا and میاکیاویلی انہوں نے قوٹیلیا اور میاکیاویلی کو deny کیا کہ راجنیتی چھلچھن کرنے کے لیے ہے اور انہوں نے بدلے میں نیتکتا اتھوہ دھارم نیتکتا اتھوہ دھارم پر آدھارت راجنیتی کی بات ہم دھارم کی بات کر رہے تو دھارم کی بات پنت کی بات نہیں کر رہا جب ہم دھارم کی بات کرتے تو پرانتو ہم پنت کے پرانتو بات نہیں کر رہا دھارم کا مطلب میں آپ کو بتا رہا جو basic code of conduct ہے جو basic مل ہے اس کو ہم دھارم کے نام پڑھ لیتے ہیں یہ دھارم ایک طریقے سے یہ دھارم وہ دھارم نہیں ہے جو ادھیک تر آپ جیسے عیسائی دھارم کہتے ہو ہندو دھارم کہتے ہندو تو خیر کوئی اسپیس دھارم نہیں ہے اسلام کہتے ہو یا پھر جیو یا جودائزم بولتے ہیں وہ الگ ہے یہ نیتک تا basic code of conduct وہ نیتک اتو دھارم پر آدھار رانیتی کے پیروکاری کرتے ہیں اور یہ ہی سے نکل کر انہیں آتا ہے ستیاغرہ ایمم اہنسا ستیاغرہ ایمم اہنسا ستیاغرہ ایمم اہنسا مطلب ستیاغرہ and non violence یہ نکل کر آتا ہے تو اب ہم ایک بات بتانا چاہتے ستیاغرہ اور اہنسا ستیاغرہ اور اہنسا راجنیتی کی چیز نہیں یہ سنتو کی چیز تھی یہ سنتو کی چیز تھی اسکو راجنیتی میں انٹرڈیوز کر رہے تھے اور common people سے امید کر رہے تھی کہ ستیاغرہ اور اہنسا کے ملی کو سمجھے کچھ جیون بھر سمجھنے کا پریاس کرتے رہے جو ان کا autobiography ہے اس میں انہوں نے یہ پرومیس نہیں کیا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں انہوں نے صرف یہ ہی پرومیس کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں اور truth تک پہنچنے کا پریاس کر رہا ہوں یہ جو ستیاغرہ اور اہنسا کی راز نیتی ہے اس کو نہ تو ڈھنگ سے ہی سمجھ پائے وہ اہنسا اور ستیاغرہ کا مطلب لگاتے ہیں کہ ستیاغ کا ہستانترن ہے وہ ستیاغ کے ہستانترن کو پیسفل بنانے کے لئے کولین ورک کے پکش ملا رہے جبکہ ان کا بیسک آج دیکھیں کتنے سارے شوہد ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بک شمب 2018 میں میں لی تھی اور یہ بک ہے The Nonviolent Struggle for Indian Freedom 1905 19 تک یہ گاندھی جی کے پورے tenure کیا بس گاندھی جی کچھ basic movement کے بارے بھی لکھتے ہیں ڈیویڈ ہارڈی مین میں اس ڈیویڈ ہارڈی مین سے آپ کو پریشے کرانا چاہتا کہ مہان بھاؤ سوالٹرن ہسٹورین تھے اور ایک سمیہ تھے گاندھی کے بہت بڑے کرٹک تھے پہلا پہلا introduction پہلیں کہ سوالٹرن ہسٹورین مانتا تھا کہ جنت تھا کہ اپنے سوائتہ ہونے چاہیے وہ مہممیٹ اپنے بل پر چلاتا ہے نیتہ جبرن تھوپتے ہیں جبرن انکش لگاتے ہیں ان پر انکش نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے اپنے ہت انہت بہتر سمجھتے ہیں جب 1900 آجادی کے بعد جب گجرات میں ایک مہممیٹ دیکھا جو ریجارویشن پولیسی کے اگیسٹ میں آیا تھا پھر انہوں نے اگر ہوتے دیکھا ہندو مسلم دنگے دیکھا 1990 کے دسک میں جب انہوں نے دیکھا کہ دھارمک انماد برہا اور دنگے ہوئے مسجد ٹوٹی دنگے ہوئے اور دنگے میں اتنے سارے لوگ مرے یہ خود انہوں نے لکھا دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے خود اس بات کو لکھا ہوئے کمشش کیا ہوئے اور انہوں میں آپ کو مل جائیں گے جب میں نہیں دیکھا اس میں انہوں نے کہا سب سے برے reputed سمی سرکار تھے انہوں کو نیراثہ ہوئی اور سمی سرکار نے سرکار کیا کہ شاید ہمیں سمجھ نے بھول ہوئی کہ لوگوں میں خود اتنی چیتنا ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ہیت انہیت کو سمجھ سکتے ہیں اور لوگ کو سوائتہ ملنی چاہیے لوگ کئی بار بھرمیت ہو کر لوگ ہنسہ کرتے ہیں اسے سماج میں اووستہ آتی ہے سماج میں گریح کلہ پیدا ہوتا ہے اب ڈیویڈ ہرڈی مین گاندھی کے پر تک آکر ست ہوئے کیونکہ گاندھی جی اس معاملے میں مووکرسی کو ہمیسا نہ پسند کرتے تھے کہ ڈیموکرسی تو ہونی چاہیے پرن تو مووکرسی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں لوگوں کو ایک سیمہ تک ہی لوگوں کو ایک انشاثن بند کر ہی کام کرنا چاہیے کیونکہ اگر مووکرسی ہوگی تو ڈیموکرسی ٹوٹی آئے گی اور اس کے بعد آپس میں ویمن شتہ برہے گی ہنسا ہوگی آپس میں سنگھرس ہوگا خون خرابہ ہوگا تو انہوں نے مووکرسی کو سمابت کرنے کی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ میں پھر ایک بار گاندی جی کے پرتیاء کر ستھ ہوا اور تب انہوں نے سیم لکھا ہے کچھ اسکولرز کا نام دیا میں اس کا نام آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے ایک اسکولر ہے جس کا نام ہے جن سارپ تو جن سارپ کا نام دیا ہے ایک انہوں نے اسکولر کو کوٹ کیا ہے میری کنگ ہے میری کنگ یوی ایش کے اسکولر ہیں ان سبھی کا نون وائلنس پر اسپیسل سود ہے اور اسپیسل ریسرچ کر کے نون وائلنس پر ان مہان بھابوں نے بنایا ہے خود انہوں نے ڈیویڈ ہارڈیمن نے بھی نون وائلنس پر کام کیا ہے اور کام کر انہوں نے کہا کہ نون وائلنس بہت پروہ وائلنس پر آدھاری جو بھی راجنیتی ہوتی ہے وہ اتنا پریورت نہیں لاتی اور کاؤنٹر وائلنس کو جن دیتی ہے مطلب جو اہنسک راجنیتی وہ پروہوکاری ہوتی ہے ہنس راجنیتی میں خطرہ یہ ہوتا ہے جن کو اگر ایک بار بوتل سے نکال دوگی تو جن کو اندر میں پھر نہیں ڈال سکتے اور پھر جن مطلب عنیانتر ہو جائے گا گاندھی جی کہا کرتے تھے مطلب آپ کا سادھن کیسا ہے اسی کے آدھار الگ طریقہ اپنایا ہے اور وہ طریقہ بھی مانے ہے اپنے ڈھنگ سے لیکن اس میں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ہنس کے آدھار پر پر پریورتن لاتے ہو اور پھر چاہوگے کہ آگے چل کر سماج میں شانتی بیوستہ اور سحمتی کی راجنیتی آ جائے تو سحمتی کی راجنیتی کی طرف لوٹنا مسکل ہوتا ہے وہ اتنا گھاتک ہوتا ہے کہ پھر ہنس سحمتی کی راجنیتی پر نہیں لوٹ سکتے اب دیکھئے جتنے بھی کومنیسٹ کنٹری ہوئے وہ نورمل کبھی نہیں ہو پائے ہم چلیئے ہم انڈیا اور چائنہ کو ہی لیتے ہیں آج آپ چائنہ کے سکسیس کو سیلیبریٹ کر رہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں مانتے ہیں کہ آج آمیرگا کو چیلنج کر رہا ہے دنیا کا سیکنڈ ون پاور بنا ہوا ہے اور اگر بھوش میں ٹاپ بن جائے تو آہچیری کا وش نہیں ہے لیکن آپ صرف چین کے سی جن پینگ کو دیکھ رہے ہوں آپ چین کے حکمران کو دیکھ رہے ہو چین کے جنت کی کیا داشا ہے چین کی جو اوسط جنت ہے کیا وہ فریڈم اوبھوک کر رہی جو بھارت کی جنت کر رہی ہے کیا ان کو سفوکیشن کیا آپ سفوکیٹی واتاورن میں رہ سکتے جس میں چین کی دیسائیڈ کرتی ہے پوجی پتی سرک پر آ جاتا ہے ایک بار سرکار ڈیسائیڈ کرتی ہے جتنے ایج گسمان سیچویشن سے بند ہو جاتے اور آج نکل آپ کی پیری دیکھے گی آپ دیکھنا چین میں ایسا بس فوٹ ہوگا اور جنت سرک پر آئے گی اور چین جس سمئے ہم لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں نائنٹین نائنٹین میں جب نائنٹین ایٹی نائنٹین کی بات بتا رہا ہوں نائنٹین ایٹی نائنٹین جب برلین دیوار ٹوٹا تھا اور جب پوروی یورپ میں سماج بات کا گھ ٹوٹا تھا نائنٹین نائنٹین ون میں سوویت روس کا بگھٹن ہوا تھا جو سوویت روس ہم یاد ہے کہ جب افغانستان میں اس کی سینہ لڑ رہی تھی اور جس سوویت روس کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے اس کا ویجیہ پتہ کا پوری دنیا میں فہر آ رہا ہے اور اچانک سوویت روس کولیف کر گیا مومنٹ چلایا اس مومنٹ میں ہنسا کا سہارا لے آجادی ملی تو اس آجادی کیمت ایک اوسط شائنیز کو آج بھی چکانی پر رہی آپ پاکستان کو دیکھیں ہم نے نون وائلنس کے آدھار پر سہمتی پر آدھائیت راجنیتی چلا ڈیویت آپ دیکھئے گا ہارڈی مین انہوں نے بھی سہمتی پر آدھائیت راجنیتی کی پر سہمتی پر پاکستان میں اپنا دے رہا ہوں پاکستان میں کیا ہوا کہ 11 اگست کو سہتندر سے تین چار دن پہلے وہاں کونسٹوئنٹ آسیملی کی بیٹھا کھولی اور جنہ انہیں وہاں کھرا ہو دیکھئے پاکستان بھنے دھن کے آدھار پر بنا ہے پر پاکستان ستندر ہوگا اور پاکستان اب ستندر ہوگا تو دھن میں پہلے بنے گا تو اب دیکھئے آسی چوہے کھا کر بلی چلی حج کرنے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جیون بھڑ تو ریلیجیس کارڈ کھیلا اب چاہتے پاکستان سیکولر ہو جائے کیسے ہوگا نمبر نمبر ٹو آپ دیکھئے آپ سرسید نحمد خان سے اٹھائیے اور جنہ تک آئیے آپ صرف کہتے ہیں بات لیا انڈیا کا بیواجن ہو گیا مسلم لنگ نے سام پردائی راج نیتی کی کانگریس نے یہ کیا یا کلین تھے ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب ستہ پھر مغلوں کو نہیں لوٹے گی اب ستہ لوٹے گی ہندو کو اور ہم انڈیا میں ہماری سنکھیا مسلمانوں کی کم ہیں تو میجوریٹی رول میں ہم دبے پیچھے رہیں گے اس لئے ہمیں براور کا حق ہندوستان میں ملنا چاہیے ہمارا نمبر کم ہو تو ابھی ہمارا بوٹ کا ویلو براور ہو اور ہم ہندو کے سمانان تر دو ہی بوٹ ہندوستان میں ہو ایک بوٹ ہندو کو ایک مسلمان کو اگر یہ راج نیتی آپ سوئی کار کر لیتے تو دیش کا بیواج روک جاتا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیسے سمبھ تھا دیموکریسی کے یونگ میں یہ سمبھ کیسے تھا اب دیکھئے چلیے جنہ نے بیواج کر لیا گئے الگ دیش بنایا لیکن جو سہمتی پر آدھا راج نیتی نہیں چلائی ان کی مان unjustified تھی ان کا طریقہ غلط تھا اس کی صغر قیمت بانگلہ دیش میں چکانی پڑی چونکہ پاکستان کے دو پارٹ تھے پسمی اور پروی پروی پاکستان کا جو پارٹ ہے اس پارٹ میں جن سنکھیا زیادہ تھی تو دس ور سمیدھان بننے میں پاکستان کو صرف اس لئے لگا چونکہ جنہ تو ترنت ہی ان کا ڈیتھ ہو گیا تھا بعد میں لیا کا تلی خواہ 51 میں ان کی حتی ہو گئی تو بعد پاکستان نے حکم انت ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھئے ایسا نہیں ہوگا آپ ہم دونوں برابر سیٹے کر لیتے ہیں تو جب تک برابر سیٹے رہی تب تو ٹھیک ہے لیکن میجوریٹی سیٹے جیس سی سمیں بانگلہ دیش کو ملی سی سمیں پوروی پاکستان کا پردھان منتری کے طور پر جب مجیبو رحمان آنے والے تھے تو یہ جلفکار علی بھٹو کو پرداث نہیں ہوا اور یحیاء کھان کو سہن نہیں ہوا اور انت میں کیا ہوا پاکستان کا بھی بھاجن تو روپی پیر بھول کا تو عام کہاں سے کھائے تو جو ہمارا منس قلط ہوگا جہاں ہم وائلنٹ منس سے چلیں گے تو ہمارا پورا سوطندرتا کی دشاوی وہی ہو جائے گی اس بات کو کوئی نہیں سوچ پاتے اب جو ستیہ گرہ پر آدھائی سرائی نیتی ہے آپ نے مجھ سے ایک شاید ویڈیو شنا ہوگا میرا اور اگر نہیں ہے تو آپ گاندھی جی پر سنیے گاندھی باد پیٹس سامراج باد کے برود سب سے گھا تک ہاتھیار کیونکہ دیکھئے ستیہ گرہ اہنسہ اگر ایتھیکلی کہیے تو کافی سٹرونگ ہے ایفیکٹیو کہیے یہ دیویڈ ہڈی میں نہیں خود دیا ہے کہ جیم شارپ کا کہنا ہے اگر اس کو بڑھیاں سے لاغو کیا جائے تو یہ کتنا بھی ایسی پرکریہ کو اپنا کر سیویل رائٹس موہمنٹ نائنٹین سیسٹیج میں سفل لہا اور نائنٹین سیمیٹیج میں ایران میں جو شاہ کی سرکار گری وہ اسی پدھتیو کو اپنا کر گری پولیس یعنی پولین میں جو سولیڈریٹی موہمنٹ سفل ہوا اور جہاں سماج باد کا جانا جا نکلا وہ اسی مدے پر نکلا اور اسی طرح سے مارکوس فلپینز میں ایک ڈکٹوٹریل گورنمنٹ تھا مارکوس کا مارکوس کا گورنمنٹ کا پتن ہوا کسی طریقے سے اس کا پتن ہوا اور ملو سیوک اور سرویہ سرویہ کا جو ملو سیوک تھا اس کو بھی اپنی دیش کی گدی چھوڑ کر بھاگنا پڑا اتنا تک کہ ایک ڈیٹا بھی دیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ دیکھئے انیس سو سے دو ہزار چھے کے بیچ جو ریسرچ ہوا ہے اس میں تین سو تئیس ٹوٹل موہمنٹ ہوئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ریجیم چینج جو پھولن اکوپیسن کا ہے اس میں تین سو تئیس ہوئے ہیں اور اس میں ٹو ہنڈر سیونٹین وہ میلی وائلنٹ وائل وہ ہنڈر سٹکس وہ پریڈومینٹلی نون وائلنٹ تو تین سو تئیس میں دو سو ستترہ ہنسک پریورتن ہوئے اور ایک سو چھے اہنسک پریورتن ہوئے ہنسک پریورتن والے بیفخر ہو گئے اور اہنسک پریورتن والے آگے نکل گئے اس کو آپ day to day life میں آپ محسوس کریں گے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا کہ یہ صرف یہی نہیں تھا کہ ethical تھا یہ بہت ہی چونکہ ایک تو آپ جن آندولان ہنسا کے آدھار پر نہیں چلا سکتے جو ریولیشنریز تھے جو حگر سنگھ ہیں ان کے اتنی تعریف کرتے ہیں ان کے پرتی جو ریسپیکٹ رکھے چنسے کر آ جاتے ہیں تیمکہ پبلک میں وہ نہیں آ سکتے تھے پبلک میں آنے کے لیے آپ کو non-valent ہونا پڑے گا اور آپ کی پوپلیشن میں بوڑی ہیں بچی ہیں محلائیں ہیں وہ سبھی ساتھ آپ کے نہیں کھرے ہو پائیں گے جب اگر مومنٹ ہنسک ہوگا مطلب آپ ncrt book 12 والے کو دیکھیں اس میں ایک چیپٹر میں لکھا ہوا ہے پہلا جو گاندھی جی پر چیپٹر ہے کہ دنیا کے کچھ لوکپریے نیتاؤں میں ایک ہوچی من ہے ایک ماؤ سیتنگ ہے ایک لیلن ہے اور گاندھی جی تو کھر سب سے اوپر ہے تو ان نیتاؤں سے گاندھی جی کی تلنا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ محلاؤں کی بھاگیداری جو گاندھی وادی آندھرن میں جتنی بڑی ہوئی ہے اتنی کسی فی نیتاؤں کے آندھرن کو اتنی محلاؤں کا سمرتھن نہیں ملا ہے جتنا گاندھی جی کے آندھرن کو ملا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اس بات کا indicative ہے کہ گاندھی جی کی جو اہنسہ اور ستیگرہ کی پندھتی ہے وہ بہت ہی effective ہے وہ عبیبھارک نہیں ہے تو اب جیسے دیکھ اب اس پر میں ایک ادھارن دینا چاہوں گا جیسے سبینہ وگی آندھرن کو ہی دیکھئے تو میں نے جو کیوں کہا کہ یہ بیٹس سامڑا جواد کے برود سب سے خطرناک ہتھیار ہے کیونکہ کرکار چاہتے ہیں بیٹس چاہتے ہیں آپ ہنسہ کریں اگر آپ ہنسہ کریں گے تو آسانی سے دوا سکیں گے دوسری بات ہے کہ گاندھی جی کا کہنا تھا کہ اگر ہم ہنسہ کی پدھتیو کو اپناتے تو ہم پرکارانتر سے اسی پدھتیو کو اپنایں گے کیونکہ ہنسہ تو پسیم کی ایسا نہیں کہ بھارت میں نہیں ہے لیکن جو ہنسہ تاریکوں سے بیروت وہ کہیں نہ کہیں وہ ہی ویسٹرن موڈل کو ہی اپنا رہے ہیں بم اور پشٹل کے مادہم سے پریورتن ہتھیاروں کے مادہم سے پریورتن یہ تو براہ پورانا رول ہے پرکرٹی کے آرمب سے ہی یہ مانم سبتہ کے لئے سب سے بڑی چنوتی ہے اس سے اتر جب تک ہم ایک ویکلپک راستہ نہیں اپنائیں گے تو ہم ان کو کیسے پراجد کر سکیں گے تو گانتی جی کا جو میتھڑ تھا انویٹیو تھا اس کا جواب ساملاجوادی سکتیوں کے پاس نہیں تھا کیونکہ وہ ویسے مومنٹ کو دوانے کے یوگے تھے جہاں پر ہنسہ ہو رہی ہو اور جہاں پر وہ سانتیا ستھاپنا کے نام پر جہاں پر وہ لائن آرڈر کے نام پر اس کو دبا سکیں لیکن ایک ایسا اہنسہ کا آدھرن ایک نیہتھی بیکتی لاتھیا کھا کر بھی پرتکار نہیں کرتا ہے جو سبینہ وگیا آدھرن کے سمیں جو لورڈ ایرون کو پریشانی جھیلنا پڑتا ہے اس کی کلپنا بیٹش نے نہیں کی تھی تو گانتی جی کا جو ستہکر اور اہنسہ ہے that is too much effective تو پہلی بات تو یہی پر آپ کو دیکھنا ہے نیچٹ ون میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے پولٹکس میں جب نوچار لیا تو اس نوچار میں ایک بہت بڑا نوچار انہوں نے لیا ہے اور وہ ہے شوطانترتہ کے آردھ کو بدلنا شوطانترتہ لیورٹی لیورٹی یعنی فریڈم کا انہوں نے میننگ بدل دیا فریڈم کا جو میننگ آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ہند سوراجی کو پڑھئے گانتی جی نے کہا ہے کہ ہم انہوں نے اس کا نام دیا سوراج 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 آپ کو تم ملے گا جب آپ پاسمی سبتہ اور مانویے ایک چھاؤں سے اپنے آپ کو مکت کریں گے جیسے ان کا یہ کہنا ہے ہندو سوراج ہندو سوراج منہوں نے کہا کہ ہم بیٹس کے پیاروں تلے نہیں ہم پاسمی سبتہ کے پیاروں تلے رہ دے جا رہے ہیں مطلب ہم پاسمی سبتہ کے پیاروں تلے رہ دے جا رہے ہیں مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم پاسمی او بھوکتہ واس سے اپنے آپ کو مکت نہیں کریں گے مطلب ہم اپنے اندر کے فیر کو سماپت نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم بھوتک سکھ سے بہت زیادہ اٹیسٹ ہیں اگر ہم پاسمی او بھوکتہ واسطے اٹیسٹ ہیں تو ہم اندر سے کمجور ہو جاتے ہیں اور جب ہم اندر سے کمجور ہیں تو ہمیں آجادی نہیں ملے گی اور اگر ہم اندر سے مجبوت ہو جاتے ہیں اس اٹیچمنٹ پر کابو پا لیتے ہیں ہم اپنے جیون میں سادگی لاتے ہیں ہم سیلف ریلائنٹ لاتے ہیں ہم اپنے جیون میں سودیشی کو اپناتے ہیں ہم اپنے پیرو پر کھرے ہو جاتے ہیں ہم کروز سے مکت ہو جاتے ہیں ہم وائلے سے مکت ہو جاتے ہیں اور اپنے دل کو نرمل کر کے بھے مکت کر دیتے ہیں دنیا کی کوئی جنجیریں ہمیں نہیں بان سکتی بیٹس ہمیں رانیت شوطنطر تا تب دیں آج دیں کل دیں لیکن ہم تو آج شوطنطر ہو جائیں گے اگر ہم ان گنوں کو ارجیت کر لیں گے اس لئے انہوں نے نعرہ دیا تھا اوزے ہوگا اندرون کے مدھ ایک وارس میں سوراجی مطلب آپ لوگ اگر اس انشاستان کا پارن کریں گے تو آپ سوراجی انہوں نے سوراجی میں سوراجی کے ساتھ جائیں گے اس چیز کو جنجیر نہیں سمجھ پا رہے تھے نا تو جنجیر سواج پا رہے تھے سوازچندوز بھی اس وچار دھارہ کو نہیں سمجھ پایا تھے اور جنجیر نے کہا تھا نون کوپرشل مومنٹ کے سمیں کانگلے شریعہ نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایم نوٹ کلیر اوٹ یور آئیڈیا آف سوراجیہ یعنی آپ سوراجیہ کے وشہ میں کون سی ادھار نہ رکھتے ہیں یا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ نیچرل ہے کہ سمجھ میں نہیں آگی چونکہ اس سوطندرتہ کا بسیکلی ہے کیا کہ آپ کیول مہاتمہ کو راجنیتی میں لے آئیے بات سمجھ میں آ جائیے مہاتمہ پرن کو اگر آپ راجنیتی میں لائیں گے تب آپ سوطندرتہ کا بھی ارد سمجھ پائیں گے ستیگرہ اور اہنسہ کا بھی ارد سمجھ پائیں گے کیونکہ آج تک مانا جاتا تھا کہ پولیٹکس مہاتمہ کا ڈومین نہیں ہے یہ ڈومین ہے اب سروادی نیتاؤں کا یہ ڈومین ہے میکیاویلی کا یہ ڈومین ہے کوٹیلیا کا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آتما ہتتی ہے یہ راجنیتی تو آتما ہتتی ہے نیتکتہ اور دھرم سے چیوٹ راجنیتی تو آتما ہتتی ہے انہوں نے اس کار سے بدلہ آپ دیکھیں اب انہوں نے اتپادن اتپادن ابن اپوہوک اس کا ارد بدلہ اتپادن ابن اپوہوک کا ارد بدلہ مطلب production and consumption انہوں نے کہا کہ اتپادن ہمارے جیون میں انشاثن میں اتپادن بہت مہتپورن ہے کیونکہ اگر ہم یہاں مسین لے آتے ہیں پہلے تو وہ ہندوس راجنیتی انہوں نے کسی آدھار پر انہوں نے مشین کی علوشنہ کی تو انہوں نے کہا کہ اگر اپنے جیونے مشین لے آتے ہیں مشین سے ہمیں نفرت نہیں لیکن اگر مشین مانو شرم کو بھی ستھاپیت کر رہا ہو تو پھر مشین کیوں دیکھو آج ہم لوگ اس نسکلس پر پہنچے ہیں کیا ہو رہا ہے 3D technology آ رہی ہے artificial intelligence آ رہا ہے اچھاو ترف ہاہاکار مچا ہوا ہے اب بات چلے کیسا کریے کی اب universal basic income کو لاغو کریے چونکہ مشین تو بہت تھائیڈ لوگوں کو بھی رجگار کر دے گا تو سماج میں تو اور بھی عبوستہ ہے کہ گریب اور بھی گریب اور نردن اور بھی نردن ہوتے چلے جائیں گے ان کا کہانا تھا کہ اتھ پادن جب ہمارے پاس اتنے ہاتھ ہے تو کوئی ایسا جگت لگائیے کہ سبھی ہاتھوں کو کام ملے اور سبھی مخ کو روٹی ملے اور اس کو insure کر دیجئے پھر آپ مشین کا ابھوک کریے ہمیں اس میں کوئی دیکھت نہیں لیکن اگر مشین لوگوں کے ہاتھوں سے کام اور لوگ کے مخ سے روٹی چھین رہا ہو تو وہ مشین نہیں چاہے انہوں یہ پسمی سبلائستان کے سبلائستان کرٹک بنے تو ایسے مشین ہمیں نہیں چاہیے اور اپوھوک کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم اتھ پادن برہانے کے بجائے اپوھوک کو ہی کم کر لیں تو بہتر ہے جیسے اگر ہم چھے چاپاتی جیسے اگر دو ہی چاپاتی کھا یہ میں ایک جامبل دے رہا ہوں تو ابھی ہم انسان کے روپ میں فٹ رہیں گے بلکہ پہلے سے بہتر فٹ رہیں گے لیکن اس کاروں سے پرکرتی پر دباؤ تو کم ہو جائے گا جنہوں نے اس سمیں کہا تھا کہ پرکرتی کے پاس ہم سب کی عوشکتہ پورا کرنے کے لئے پڑیابت ہے لیکن ہم لوگوں کے لالج پورا کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں مطلب ہم سب کی جو عوشکتہ ہے اس کو پورا کرنے کے لئے پرکرتی کے پاس پریابت ہے لیکن ہمارے لالج کے لئے جگر نہیں یہ کتنی عوشک اور مہتپون باتیں کہیں یہ پاسم کے سیولیسنل کرٹک بنے اب دیکھئے اب اس میں کچھ کرٹک اب جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک بھوک دیکھی مونڈے مطلب بینہ جس کے جتنے بیچار ہیں کیونکہ میں اپنے ویورز کو اور تھنکرز کو ہم یہ سائنس بات کے لئے ٹرین کرتا ہوں کہ دیکھئے ہم سوشل سائنس پڑھتے ہیں تو ہم میں اتنی اودارتہ ہونی چاہیے یہ عوشک نہیں کہ ہم سبھی بیچاروں سے سہمت ہوں کئی بار میری بیچار سے بھی جس میں سوشل سائنس میں بس اتنا ہی ہمیں جان نا ہے کہ جس دن سوشل سائنس میں سہمت بن جائے گی سوشل سائنس کا ڈیتھ ہو جائے سہمت نہیں بن چاہیے کیونکہ بیچاروں سے بیچار نکلتے ہیں اور پرتیق پیڑی پرتیق ڈیکیڈ پرتیق یر میں کسی چیز کا ملیانکن اور پونر ملیانکن ہوتا ہے اور یہی سوشل سائنس کی بیوٹی اور سٹرین ہے تو ہم ہی ان سے اپتی نہیں ہے بھلے ہم اسے disagree کریں لیکن یہ جو آثار ہیں ان سے میں آپ پریچے کراتا ہوں جو گاندھی جی کا grandson ہے لیکن آثار وہ نہیں ہے آثار ہے جی تیت راؤ اور بوک کا نام ہے The Economist گاندھی اور اس میں دیا ہوئے The Roots and The Relevance of The Political Economy of The Mahatma مطلب اس کو جو میں نے پڑھا تو میں اس convinced نہیں ہوا کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا اس لئے میں اس سہمتی نہیں جاتا ان کا کہنا ہے جو Adam Smith ہے اور جو Adam Smith جو پرمک اور ساستری ہیں ان کا The Theory of Moral Sentiments ایک بوک ہے اسے گاندھی جی کی تلنا کرتے ہیں اور اس کا wealth of nations انہوں نے کہا جو Adam Smith کا بیچار کہ گاندھی جی زیادہ قریب ہیں کیونکہ ادھیکان ساپ historians کو دیکھو گے تو کہتے ہیں پاسمی بیچارکوں سے بھی گاندھی جی پروہ بیچارکوں میں وہ مانتے ہیں کہ وہ western others ہیں تو کہنے کے لئے پاسمی بیچارک لیکن اپنی اہاں کی وہ ویچارک جہادی ہیں تو کون تو وہ کہتے ہیں کہ اب David Thoreau ہے American Thinker ہے John Ruskin ہے بیٹیس سکولر ہے وہ بیٹیس American اور Old Russian سکولر سے پروہاویت ہیں جو اپنی اہاں کے پوجی بات سے سہمت نہیں ہے اور جو اپنے سدھار چاہتے ہیں تو بیسیکلی اپنی اہاں کی فیسل بلوور ہیں تو گاندھی جی فیسل بلوور کے ساتھ ہے یہ جہتریت راو ہے کہتے کہ نہیں گاندھی جی مین اسٹیم اکانومیسٹ کے ساتھ ہے آدم اسمیت کے ساتھ ہیں اور جو امپورٹن جو اکانومیسٹ ہے capitalist system model گاندھی جی پرکارانتر سے اس کی بھی پوشتی کرتے ہیں ان کا اپنے ایک الگ ویچار ہے تو ہم اسے احسامت ہو سکتے ہیں ان کے ویچار کو بھی سامان کرتے ہیں کہ ایک interpretation تو انہوں نے دینے کی کوشش کی ابھی تک میں نے اس سکولر سے پریچے کر آیا لیکن اس سلسلے میں دو تین اور سکولر کے بارے بتانا چاہوں گا جیسی ابھی میں نے ایک بک بہت پہلے کی ہے اور بہت فیمش ہے موڈرن اب دیکھیں دو طرح کا interpretation کبھی اگر گاندھی پر آپ کو لکھ نہ ہو تو ایک چیز آپ دے سکتے ہیں گاندھی کا میں پوست موڈرن پر میں ابھی بتاتا ہوں کہ ایک تو آپ term دے سکتے ہیں ان کے لیے alternative modernity انہوں ایک ویکالپک آغنکتہ دینے کا پریاز کیا دیکھئے ہم چاہے اپنے سوا دیسی کی جتنی بات کر لیں آپ سوا نیرورتہ کی جتنے بھی بات کر لیکن اگر صحیح معنی میں سوا نیرورتہ کی بات اگر بیوہرک روک ہندوستان میں لاغو کرنے کسی تھی کرنے بات کی تو گاندھی جی گاندھی جی نے ہر step میں western civilization کی کمجوریوں کو اگر گاندھی کیا جی ایک تو میں انہوں کا شو تنترطہ کا مطلب انہوں نے بدل دیا دوسرا میں اتبادن اپ بھوگ کا مطلب بدل دیا اور اتبادن اپ بھوگ اس کے بعد اتبادن سمبند کے مطلب کو ہی بدلا اتبادن سمبند میں دو پرتیس پردھا کے آدھار پر کھلا مارکٹ سسٹم ہونا چاہیے دوسرا کومنیزم دے رہا ہے جو کہ رہا ہے کہ بھوگ اسٹیٹ کنٹرول کے انترگت ہونا چاہیے گاندھی جی نے ایک بیچ کا راستہ اپنا ہے دیکھئے اتبادن ستند نہیں چلنے دے چیئے لیکن اب وہ ریسپونسیویٹی کیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جو اتردائی تو برا اتردائی تو ہے وہ سماج کے ٹرسٹی ہیں تو اسی ادھار پر نے ایک ٹرسٹی سیب کا تھیاری دی اس کو نیاز کا صدیحان بولتے ان کا کہنا ہے دیکھئے ویکتی اور ویکتی کی پرتیوہ میں انتر ہوتا ہے کوئی ویکتی زیادہ پرتیوہ کم ہوتا ہے جو زیادہ پرتیوہ شالی ہوتا ہے وہ اپنی چھمتا سے زیادہ اتفادن کرتے ہیں تو ان کے پاس سنسادھن بھی زیادہ زتے ہیں تو یہ کہتے کہ ایسا کر جو اترک سنسادھن ہے اس کو آپ اپنا سنسادھن نہ مانئے اس کو آپ سماج کی اوٹ سے کام کر رہے ہیں اور پھر اس سماج کا سانسان مان کر اس کو سماج کے ویکاس پر خرچ کریں یہ اپنے آپ میں یہ ایک ویکلپک ویچار ہے تو یہ تو آپ نے اُت پادن سمبند پر دیکھا اب میں آپ کو دوسری دشارلی چلتا ہوں اب دیکھئے سرکار پر ہی دیکھئے سرکار پر تو جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ دو طرح کیاپٹلیش موڈل کا جو گورنمنٹ ہے وہ ہے پارلیمنٹن ڈیموکریسی ون مین ون بو چناؤ کریے اور چناؤ کر کے سرکار کا ایک ہرارکی بنے گی جیسے سب سے اوپر کیندریہ سرکار ہوگی اور کیندریہ سرکار کے پاس سب سے ادھیک چھمتہ ہوگی گاندھی جی کوئی سرکار میں بھی سواست نہیں ہے اس لئے گاندھی جی راجی کوئی ایک آناوشک بڑائی مانتے تھے انیسیسری ایوہل تو اس لئے کیا ہے کہ ان کو کچھ تھنکرز کے روح میں ارجکتا وادی کا بھی نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حالانکہ ان کو کسی ایک میں باندھنا مشکل ہے انہوں نے بہت عجیوہ انہوں نے گرام سوراجی کی بات کہی اور گرامین پرشاشن کی بات کہی ان کے لئے پرشاشن گاؤں سے شروع ہونا چاہیے اور ابھی گاؤں کے بیچ ایک انہوں نے ایک تھیاری دی تھی اس کو کہتے ہیں اسنک بریت کا صدحان اسنک سرکل کا صدحان گاؤں میں سرکار ہو اور سارے گاؤں کے بیچ ایک ہوریجنٹل ایک چھتید سمبند ہو یہ اپنے آپ میں وہ ہائرارکی کے بیرو دی ہیں یہ جو گاندھی جی کا جو ویکلپک سرکار کیا ادھار نہ وہ نہ تو کومنیزم سے میل کھاتی ہے نہ کیپٹالیزم سے میل کھاتی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اس نے ایک ویکلپک ویچار دیا ہے اس لیے نمبر اوٹ نیکٹ وان آپ دیکھیں گے جیسے کیپٹالیزم کا جو پوجی باد ہے اس کا ایک بہت بڑا بل ہوتا ہے پرتی اصپردھا پوجی باد کی پہچان ہی ہے پرتی اصپردھا لیکن جب آپ گاندھی باد دیکھیں گے تو گاندھی باد کا بل پرتی اصپردھا پر نہیں ہے گاندھی باد کا بل کہاں ہے تو گاندھی باد کا بل ہے in place of پرتی اصپردھا that is the term وہ ہے sahیو cooperation in place of competition انہوں نے sahیو کی بات کہی کیونکہ جو competition ہے اب سمجھ سکتے آپ اوپبھوگ میں کٹوٹی کریے اوٹھ پادن کو human بنائیے پرتی اصپردھا کی جگہ سہیوگ پر بل دیجئے سرکار نیچے سے ہونی چاہیے مسین مانک شرم کو بھی ستھاپیت نہیں کرنا چاہیے ستنتہ کا ارد پہلے نیتک ستنتہ ہونے چاہیے اب آتھ ہیں دھامنر پیخشتہ پر دھامنر پیخشتہ سیکولاریزم اب دیکھیں اب گاندھی جی پر ایک سامانے سا جو چار جاتا ہے لوگوں نے بھی اپنے اصطر سے سنا ہوگا کہ گاندھی جی دھارمک تھے یا کہیں نہ کہیں گاندھی جی دھارم کے پرتے سامرپیت تھے اس مدے پر ان کو جننا سے متویت تھا یا ڈاکٹر امبیدکر سے ہی متویت تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک ساناتنی ہندو تو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور صحیح ہے 1921 میں انہوں نے اپنے آپ کو ساناتنی ہندو کہا ہے اور ینگ انڈیا میں انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کھو سویکار کیا ہے اور نہرو جی نے بھی اس بات کو سویکار کیا ہے کہ باپو اپنے آپ کو ساناتنی ہندو مانتے ہیں اور ہیں بھی تو ساناتنی ہندو کہتے ہیں اور ان میں کوئی ان کو پرہج نہیں ہے لیکن کیا ان کا وہ ہندو دھارم وہی ہے جو ایک کٹر ہندو دھارم ہوتا ہے اب میں یہاں پر ایک ایک جامپل دیتا ہوں اس کو میں ایک primary source ہی مانتا ہوں primary source کیا ہے یہ primary source اس لیے میں مانتا جیسے اس میں آپ کو ایک کلدیپ نیر ایک مہاتپون جرنلیسٹ ہے ان کا ڈیتھ ہو گیا وہ ایک دو ورس پہلے ان کا ایک on leaders and icons کر کے from Jinnah to Modi کر کے ایک بک ہے جس میں important leaders کو لکھا ہے پہلا چپٹر گاندھی کے اوپر ہے اس کو میں گاندھی جی پر primary source کے روح میں مانتا ہوں چکے وہ گاندھی جی کے بارے میں ہی لکھتے ہیں اور وہ تب لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ برلا ہاؤس was the venue of مہاتمہ ڈیلی آفٹرنون پریئرز وہ سویم برلا ہاؤس میں اور گاندھی جی کے آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں this was where excerpts from all the three holy books the گیتہ, the bible and the quran گیتہ, the bible and the quran read before the ram dhun is for Allah تیرے نام was recited مطلب یہ کہتے ہیں کل دیب نیر کی دیکھئے ہم جب گئے برلا ہاؤن میں تو ہم نے دیکھا کہ براندے پر گاندھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر سے وہاں پر ان کا پرارتھنا پریئرز وہی پاس میں ان کا پریئر ہاؤل تھا اور پریئر ہاؤل میں جو پریئر ہوتا تھا سوری کھولا میں اوپن میں پریئر ہوتا تھا اور جو پریئر ہوتا تھا اس میں ایک ہی ساتھ گیتہ کو بائیول کو اور قرآن کو اوڑی سائٹ کیا جاتا تھا اس کو اوڈھرن دیا جاتا تھا اور اوڈرام دھن کے ساتھ دیا جاتا تھا یہ اب کس طرح کا ہندویزم ہے کس طرح کا دھام سے چپکنا ہے بلکہ اس میں انہوں نے پلدیپ نے یہ نہیں ایک گھٹنا دی ہے جس پر میرا بھی دھیان گیا پریس سنگیان میں آیا انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھئے اس میں ایک پنجابی ہندو تھے کیونکہ اس میں یہ آجادی سے ٹھیک پہلے اور آجادی کے سمیہ کی بات ہے جب سمپردائیواد اپنے پورے رنگ پر تھا اور بھارت کا بیبھاجن ہو رہا تھا اور ہندو مسلم کے بیچ کافی کھائی بن چکی تھی تو اس میں ایک پنجابی ہندو کوئی تھے یہ لکھتے ہیں انہوں نے قرآن کے ریڈیم پر آپتی کرتے ہوئے منع کر دیا کہ میں اس پرارشنہ صفحہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا گاندی جی نے پرارشنہ صفحہ کو اور ایک سبتہ تک آستھاگیت رکھا کہ جب تک یہ ویکتی اپنا ویٹو کو آپس نہیں لے گا تب تک یہ نہیں چلے گا اور ہم اگر پرارشنہ کریں گے تو ہم تینوں کا کوڑی سائٹ کریں گا اس کو آپ کو برداست کرنا ہوگا بلکہ آپ کو اس ساتھ سے حصہ لینا ہوگا یہ جو گاندی جی کا یہ نجریہ ہے یہ کیا درس آتا ہے کہ یہ دھارمی کٹڑتا ہے یا کیا یہ وہی ہندویزم ہے جو ان پر آروپ لگایا جاتا ہے جیسے آپ دیکھئے یہ بک آدیتیا مکر جی کا ہے بیسیکلی بیپنچ چندرہ کا ہے لیکن with an introduction بھائی آدیتیا مکر جی ہے the writings of بیپنچ چندرہ اس میں انہوں نے ایک آٹکر لکھا ہے گاندھی کے اوپر تو وہی ہے کہ ایک پروفیشنل ہیسٹورین تو پروفیشنل ہیسٹورین تو گاندھی کو اپنے ڈھنگ سے ملیانکن کرتے ہیں تو انہوں نے جو پہلا لکھا ہے وہ ہے the long term dynamics گاندھی جی and the Indian national movement اس میں انہوں نے اپنا سنگھر تیاری سنگھر struggle to سنگھر گاندھی جی کیسے سنگھر کرتے تھے پھر بیچ میں بیرام لیتے تھے پھر دوبارہ سنگھر کرتے تھے اس تھیاری کے آدھار پر چلایا ہے لیکن یہ اب ہمارے بیچار کہہاں ویشہ نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ دوسرے سنگھر میں بات کر رہے اس میں انہوں نے آگے چل کے ایک بات بیپنج چندرہ نے بھی کہی ہے آدیتیا مکر جی اب دونوں کا تو بلرڈ ہی پکچر ہے جہاں تک مجھے دھیان ہے کہ جیسے گاندھی جی اور رام راج جی کی بات کرتے ہیں جس کو پرائک کنفیوج کیا جاتا ہے ہندویزم کے ساتھ تو رام راج جی کے وشہ میں ان کی دھارنا یہ ہے کہ ان فیکٹ گاندھی جی کے لیے رام راج جی کا براہ ہی بیاپکر تھا اتنا بیاپکر تھا کہ ان کے لیے رام راج جی کا مطلب خلیفاؤں کا بھی شاشن ہے کہتے ہیں کہ خلیفہ لاکھوں روپے کر کے روپ میں وصول کرتے تھے مسلم خلیفہ لیکن ایک فقیر کی جندگی جیتے تھے اس لئے وہ بھی رام راج ہے تو اب جس کا اتنا براد آؤٹلک ہو اور ایک تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ویشنو ہیں لیکن نرسی مہتہ کو بار بار کوٹ کر رہے کہ ویشنو جن تینے ہی کہیے پیر پر آئی جانے رہے تو جو دوسری کی پیرہ کو سمجھے وہی صحیح ویشنو ہے ان کے لیے تو ویشنو جن اور دھرن کا مطلب ہی دوسرا ہے تو اب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ ان کا دھرن کس کو offensive لگتا ہے اس کا offensive دو طرح کے لوگوں کا لگتا ہے کیلسی آپ دیکھو کہ ویشنو میں ہے پرمپرہ ایک secularism کی ویشنو میں دو موڈل ہے ہر چیز کا اور دوسرا موڈل ہے ایتھیزم کی ایتھیزم مطلب ناسٹکتاباد کی تو ناسٹکتاباد کا موڈل ہے مارس وادیوں کا چونکہ مارس دھن کو افیم مانتا تھا اور پوجی وادیوں کا موڈل ہے دھن نے پیکستا کی کیونکہ امریکی قرآن تیو فرانس کی اکران تیوی اس میں چرچ اور راجی کی دوری بنائی گئی کہ نہیں دھرم راجی کے معاملے میں ہاستہ چھپ نہیں کرے گا کیونکہ پشیم کا دھرم کے سمبند میں اپنا ایک الگ انہوہو تھا اور ہندوستان کا انہوہو دھرم کے سمدر میں الگ ہے یہاں پر دھرم کے نام پر ویسا اوتپیرن کا اتحاس نہیں ہے جیسا پشیم میں ہے تو پشیم دھرم سے دوری دھرم توہاں پر اگر کوئی بھی بات دھرم کی کی جاتی ہے اس کو مانا جاتا ہے روڈی واد یا پھر کہیں کہیں مانا جاتا ہے کہ وہ مولووط سمیدھانک سدھیانتوں کے خلاف ہے یا مولووط رانیتی مولیوں کے خلاف ہے تو اگر ہم پسمی چسمیں سے ویسٹرن پریزم سے دیکھتے ہیں تو گاندھی جی کا رام راج سناتن ہندو یہ ہمیں چوہتا ہے لیکن اگر ہم اس کو انڈیا کے کنٹیکٹ میں اور گاندھی جی کے دھرم کی سمگرت سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں یہ گاندھی جی کی ویقلپ آذنکتہ ہے ان کا وہ موڈرن کا موڈرل دیا تو گاندھی جی کے لیے آپ لوگ رائٹن میں دو بات کا اپیوگ کر سکتے ہیں ایک گاندھی جی کے لیے ویقلپ آذنکتہ کا شمد کا اپیوگ کر سکتے ہیں چونکہ ایک موڈرل تو جو موڈر نائیشان یا موڈر نیٹی کی ہے ویسٹ نے دی ہے پر گاندھی ایک تو اس موڈر کو دے سکتے دوسرا آپ جیسا کہ روڈول کا جو پوست موڈر گاندھی ہے گاندھی جی کو پوست موڈر تھنکر بھی مانتے ہیں آپ بھی اس کو کہیں بھی کوٹ کر سکتے پوست موڈر اس لیے جو پوست موڈر نیزم ہے اس کا الگ اس کو بھی مانتا ہے کیون کہ موڈر کا عادھار پربودھان بنا تھا اور پربودھان نے یہ صدق کرنے کا پریاز کیا تا ہے ان ان الائت ان 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 تا ایس ان رشنا ان تا ان 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 سائنٹیفک میتھڑ وی کن اور آرڈ سیولیزشن کن گیٹ اور ریچ اپوائنٹ آف پرفیکشن جو ہماری سبتہ ہے وہ پونتہ کی دہلیج پر پہنچ جائے گی لیکن دیکھا گیا کہ تین سو ورسوں میں ہم لوگوں نے یودھ پیدا کیے دو دووش یودھ پیدا کیے نکولیر ہاتھیار پیدا کیے پریاوران سنکٹ آیا تو ایسا مانا گیا کہ جس کو ہم آدھنکتہ کے نام پر ہم لوگ ٹھاگے گئے جسے ہم آدھنکتہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے وہیں سے پوست مورڈنزم کا کونسیپٹ آیا تو اس نے پریاوران سنکٹ کے مددے کو اٹھایا جہاں ایک طرف جو مورڈن ہے مورڈنزم ہے وہ بات کرتا تھا پرڈکشن کی جو آدھنکتہ ہے وہ اتھپادن پر بل دیتا تھا تو پوست مورڈنزم اپوہوک پر زیادہ بل دیتا ہے تو مطلب ایسا ہے کہ سب کا اپنا لگ پریاوران سنکٹ کی ایک مہت پونٹ چیز ہے جس کو پوست مورڈن نے اٹھایا ہے تو اس کو گاندھی جی نے اٹھایا ہے وائلنز کو گاندھی جی نے اٹھایا تھا آج نون وائلنز پوری دنیا سوچنے لگی ہے کہ نہیں نون وائلنز دنیا کو بچا سکتی ہے تو گاندھی جی کو اس آدھار پر آپ ایک سوپن درشٹہ بھی کر سکتے ہیں یوگ درشٹہ کر سکتے ہیں یوگ درشٹہ مطلب he was a visionary he was just looking towards his future کہ کس طرح ایمانب ثبتہ کس اور جا رہا ہے اور سوپن درشٹہ کے بعد ہم نے ایک جگہ پر سوپن درشٹہ آندن میں تو گاندھیان مورڈل بہت سفل رہا دنیا کے باقی دیشوں نے بھی اس مورڈل کو اپنایا لیکن جب سوپن درشٹہ کے بعد راست نرمان کی گھری آئی تو ہمارے نیتاؤں نہیں گاندھی جی کو بھولا دیا اور انہوں نے مانا کہ نہیں گاندھی جی کا ویچار دکیانوسی ہے یا آؤٹ آف فیشن ہے اس لیے جب نئے سمیدھان بنے وہاں بھی گاندھی وادی ویچار کو اگنور کیا گیا حالانکہ سمیدھان صحابہ میں جب تک وہ جیویت رہے 30 جنوری 1948 تک تو تب تک انہوں نے سمیدھان صحابہ میں دو دو اپنی پرتیویدن بھیجے اور دو دو سجھاؤ بھیجے پر انتو ان کو گم بھیرتا سے نہیں لیا اور دوسرا کوئی نہیں ان کے اپنے اترادی کاری نہروی گاندھی جی کے ویچار کو کم بھیرتا سے نہیں لیتے تھے بعد میں شتمتہ کے بعد جب راست نرمان ان کو لگتا تھا کہ وہ ایک بھارت کو انڈسٹریلائشن کے مادہم سے تبر اودوئی کرن کے مادہم سے وہ اسے سفلتا کی راہ پر لے جائیں گے لیکن جو گاندھی جی کا ویچار ان کو آؤٹ آف فیشن لگتا تھا آؤڈیٹیڈ لگتا تھا تو انہوں نے ایک دو جگہ پر کوٹ بھی کیا ہے جہاں تہاں تو میں اس بیواد میں نہیں پڑنا چاہوں گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گاندھی جی کا نیشن بیلڈنگ میں جو رول ہونا چاہیے ویسا کچھ ہو نہیں پایا اور اس کا کھامیاجہ ہمیں بھگتنا پڑا کہ ہمیں آدھی شوطندرتہ ہی ملے کیوں تو میں اپنے سوڈنٹ کو کہا کرتا ہوں کہ جیسے ایک کوشن پوچھا تھا UPSC میں حالانکہ OPSC میں پوچھا تھا کہ whereas Clive conquered India politically William Mentic conquered India conquered India culturally روبرٹ کلائب نے بھارت کو رانتک بیجے کی تو William Mentic نے اس کے سانسکر تک بیجے اس شوٹ نوٹ میں پوچھا تھا ایک بار تو میں نے بچوں کو last میں یہ بتایا کہ if you are just going to place the conclusion کہ on 15th August 1947 we got freedom from روبرٹ کلائب but this William Mentic was still taking a smile while standing among the people of India مطلب کی ہم بھلے ہی روبرٹ کلائب شوٹندہ ہم نے لے لی ویلیم بنتک سے ہم شوٹندہ نہیں ہو سکے وکہ ویلیم بنتک ہم نے کہیں کہیں ویسٹر موڈل کو ہی اپنا لیا تو ہمارا جو freedom ہوا وہ ایک پولیتکل فیڈنگ تو ہوا لین کلچول فیڈم نہیں ہوا ایک سانسکرٹک شوٹندہ نہیں ملی جیسے ہم نے شوٹندہ آندرن کا ایک ویقلپک موڈل دیا گاندھی جی نے اسی طرح راست مرمان کا بھی ایک ویقلپک موڈل تھا جو اس سمیں اس کو دکیا نوسی مان کر چھوڑا گیا پر انتو آج وہ صحیح صدھ ہو رہا ہے اس سمیں کہ نیتاگڑی اس سمیں جو واتاورن تھا اس میں اس کی گمبھیرتا سے اسے نہیں لیا گیا تھا تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گاندھی جی کے پرتی سچی سردھانجالی یہی ہوگی کہ ہم اس نئی پیڑھی کو نئے جنریشن کو گاندھی جی کے ویچار سے ہی نہیں ان کا ویچار کتنا بیوہارک تھا جیسے یوٹوپین تھنگ کر نہیں تھے آتی آدھرسوادی تھنگ کر نہیں تھے ان کے ویچار کو ہم دکیا نوسی نہیں مان سکتے ایک بہت ہی بیوہارک ویچار تھا اور واسطہ میں جو ایک بار پھر میں کہوں گا کہ الورٹ آئیسٹائن نے جو کہا تھا کہ جنریشنز ٹو کم جنریشنز ٹو کم پیل اسکارس بیلیف تو باسطہ میں آنے والی پیری اس بات کو وشواست نہیں کرے گی ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ٹوینٹیئر سینچوری کا اچھیمنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن سیبلائشن کا اچھیمنٹ ہے ان کی تلنا نہ کسی سے نہیں کی جا سکتی نہ تو ان کے کونٹیمپڑی سے کی جا سکتی نہ سبسیکوینٹ لیڈر سے کی جا سکتی جو آج مانجے گاندھی جی پتی اٹھ رہی ہے تو اس سمیں سارے current of thought تھے ایسا نہیں کہ جب آجادی کی لڑائی جی سمیں چل رہی تھے اس سمیں باقی current of thought نہیں تھے لیکن اسی سمیں گاندھی جی اگر مانجے thought اتنا پرہو سالی ہوتا بھارتی جنتہ کو پرہو ملے آتا تو شمب تھا کہ گاندھی جی کنارے پر چلے جاتے گاندھی جی کنارے پر نہیں گئے مک دھارہ میں رہے وہی اس بات کو بتاتے بھارتی جنتہ کا کتنا سممان اور بھارتی جنتہ کا کتنا پیار انہیں پراب تھا تو لیکچر تو میں نے کہا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ گاندھی جی پر کوئی بھی بیچار بہت کم ہے کیونکہ گاندھی جی نے اس طرح سے جو کو لیا ہے دیکھا ہے اور گاندھی جی نے جتنی سمگرتہ میں سماج کو راشت کو پرگتی کو سمجھا ہے اسے ایک چھوٹی سی لیکچر میں باندھنا کٹھن ہے لیکن آج چونکہ ان کے جن دن کی پھر سندھی پر ہم سب ان کے پرتی ایک سممان ارپیت کرے اور سچا سممان یہ ہوگا کہ ان کے ویچار کو نہ بھولے تو می سوئن ویورز آج میں اس لیکچر کو ہی سماپت کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت بڑا لیکچر ہونے پر آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس لئے میں اس کو سوٹ میں ہی شماپت کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کوئی اچھی لیکچر کے ساتھ اپس اتھو ہونگا بہت ہوں